پریز ڈالورڈ پریز ڈالورڈ سبھی کو جائے مسئل کی میرے عزیزو سبھی لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ بہت بھیان پورک سننا جو میں اب بولنے والا ہوں یا بہت پرہو جو مجھ سے بلائے گا تھمبل میں آپ کو دیکھا ہوگا یہ صرف آج کا جو سندے سے صرف پنجاب کے ٹاپک پہ ہے پرمیشن کی درشن پہ ہے اس کی سپنے کے بارے میں ہے اس کی کالنگ کے بارے میں ہے اور وہ اب سے شٹارٹ ہے ساری بات آپ کو سمجھاؤں گا سب کچھ ہے اس کے اندر جتے بھی پنجاب والے ہیں پنجاب سے لوگ دیکھ رہے ہیں پرمیشن آپ سے آج اس سندے سے کی دورہ ہر ایک بھائی بہن ہر ایک بڑے چھوٹے سے بات کرے گا اور سننا گوڑ سے اور اس درشن کو پرمیشن آپ کی دورہ بھی پورے کرے گا یہ آپ کی پرمیشن کی اچھا ہے آپ کی دورہ کسی کے دورہ کر سکتا وہ ڈیوائن ہیلپر بھیجتا ہے تو ایک ایک وچن کو ایک ویڈ کو سننا جو میں ساری باتیں وستان سب کو بتاؤں گا میں نے ہر بار ساری باتیں بتائی ہے لیکن یہ اسپیشل وشیش ہے یہ کیونکہ اب سمیں آ چکا ہے دنے بات کہتے ہیں پتہ پرمیشن آج کی اس پراتنہ سندیز اور سپنے بتانے کے لئے پتہ جو آپ نے بتایا میں ہو بہو وہی بتاؤں اور جس میں سے آپ نے جو لوگ چون رکھے ترداز کی مدد کے لئے پتہ تیرے داز کے جیون ساتھی کے لئے پتہ جو بیٹی تُو نے چون رکھی پتہ تیری پتہ آج یہ وچن ان تک پہنچے اور کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی نہ آنے پائے ہاں اور آمین کے ساتھ جیسے تُو نے مجھے بتایا سور سور رابی تک بیسے ہی تیر داز بتا رہا ہے اور وچن کیا اکورڈنگ بتائے گا اور تُو ان کو آشیشید کرنا جتنے سن رہے ہیں پنجاب والے ہر ایک بلیس فول ہو اس سندیز کے دورہ بھی یہ شمسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین جیہ مسیح کی سبری کو پربو آپ کو بلیس کرے میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا آج اور یہ بتاؤں گا کہ اب کیا پلاننگ ہے پرمیشہ کی اور وچن میں دوں گا جو پربو نے مجھے وچن دیا ہے میرے عزیزو میرا پرمیشہ دھنیواد ہو ہم کرشن فیملی سے مسیح فیملی سے ہے لیکن مسیح فیملی سے ہے لیکن میں مسیح نہیں تھا آپ سب میری گواہی جانتے ہیں تو میں اس طرف پر بات نہیں کروں گا آپ سب میری گواہی جانتے ہیں کہ میں کیسا منوشیطہ پربو نے میرا جیون بدلہ پانچ جلائی دو اٹھا رکھو جب میرا جیون بدلہ اس کے بعد سے پربو مجھے اپنے پر چلاتا رہا چلاتا رہا اور آگے بڑھاتا رہا میں نے کوئی بیبل ٹرینگنگ نہیں کری اور سب پرمیشہ کے گیان یعنی کہ ہولی سپریڈ خدا کا آتما ہی مجھے سب کچھ دکھاتا ہے بتاتا ہے ساری بہوشانی جو ہوتی ہے پوری ہوتی ہے سب پرمیشہ کی اپسیدی میں پربو کرتا ہے انہیں مجھے معاف کرا اور آزاد کرا میں دلی سے ہوں اور جیسی سے کئی بڑھتے رہی پرمیشہ مجھے آل لائن میں نشیدی پر وہ بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا اور ہم پراتنا کرتے رہے پرمیشہ کاری کرتا گیا پر پرمیشہ نے بہوشانی کے وردان دیا جیسا بھی میں نے بتایا اور وہ وردان بھی پرمیشہ نے جو دیا تو وہ استعمال بھی کر رہا اور آپ سب گواہ ہے ہر بہوشانی جو پرمیشہ کے اور سے ہوتی ہے جو پرمیشہ کرواتا ہے وہ پوری ہوتی ہے کچھ بہوشانی پوری نہیں ہوتی اس کا بھی ایک ریزن ہے اس ٹاپک پہ میں بات میں ڈسکس کروں گا یعنی کہ میں بات میں اس ویڈیو بناوں گا تو پرمیشہ نے مجھے بتا رکھا ہے جو بہوشانی پوری نہیں ہوتی یہ ہوتی اس کے بھی چیزے کیا کارن ہے تو میرے عزیزو تو ایسا چلتا رہا اور ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے وچن کہتا ہے پرمیشہ مجھے وچن دیا ہے جس نے اسٹری بھیہ لی اس نے اتن پردات پایا پرمیشہ یعنی کہ ہوا کانو گھرے اس پر ہوا تو پہلے ہم نے بہت رسطے دونڈے بہت رسطے دونڈے اور نہیں ہوئے ہوتی نہیں تنہوں کوئی رکاوٹ ہوگی ہم نے پراتنہ کرے کہ پرمیشہ جب ساتھ ہے تو رکاوٹ کیسی جب پرمیشہ کے کولنگ میں پس نہیں آئیتی اور گروپ ہے میرے واتس اپ گروپ ہے اور بہت بہنیں جڑی ہوئے بہت بھائی جڑی ہوئے بہت پریوار کے لوگ جڑے ہوئے آپ بھی جڑے ہوئے جو دیکھ رہے ہوں گے کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ایسا چلتا رہا تو بہتوں کو کچھ سپنے آئے میرے بارے میں بھی آیا تو میں سوچا کہ اگر پریوار کے اوٹ سے کوئی سپنا ہے تو یہ سچ ہوگا لیکن پریوار دھنیواد کرتا ہوں کہ پرمیشہ نے پھر مجھے پہلی بار ایک سپنا دکھایا پہلی بار جب ایک سپنا دکھایا اور میں دوپیر کے ٹائم چرچ میں لیٹا تھا میرے آخ لگ بھی تو میں نے دیکھا وہ فرسٹ ٹائم تھا اپوشٹر انکلی رہا ان کی وائف کو دیکھا سپنے میں تو کوئی مجھے ان کا نام پاشا سونیا ہے ہم سب جانتے ہیں بہت اچھے پرمیشہ دعاستی ہے پرمیشہ کو بلیس کرے لمبی عمر کرے آتمی ہے وردان سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ بہت دکھتے ہیں مجھے میں ساری بات بتاؤں گا جب اس تار سے آپ کو تو تو میرے آنکھ کھل گئی تو میں پرمیشہ دھنیواد کر رہا ہوں میں نے کہا چلو اچھی بات ہے پرمیشہ دعاستی دکھنا تو میں بہت خوش ہوتا ہوں مجھے ہر کوئی دعاستی دکھ جاتا ہے پربو میں اور پرمیشہ ان کی دعاستی دکھ جاتا ہے مجھے باتیں کرتا ہے دودھ کی دورہ بھی باتیں کرتا ہے اپنے دورہ بھی باتیں کرتا ہے اور پھر داستے کی دورہ بھی باتیں کرتا ہے یہ پہلا بات یہ پہلی سپنہ تھا سادھی کو لے کر پھر جن کو میرے لئے سپنے آتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے پاسچر یہ ایسے سپنے آ رہا ہے تو میں صحاب کہتا تھا میں نہیں اب پنمیشن نے مجھے صاف صدوں میں دکھا دیا ہے تو میں اب شیطان کی اس میں نہیں آئیں گے تو یعنی کہ پرمو نے مجھے ہند دے دیا تو میں نے گھر میں بول دیا بھئی آپ نے اسے دیکھنا بند کر دو کیونکہ پرمو نے مجھے ہند دے دیا ہے پہلا ہند داؤ کچھ مہینے بعد پھر سے ایک ہی سپنہ دوبارہ آیا سیم ٹو سیم آیا میں کہی جا رہا ہوں اور ایسا کوئی بول رہا ہے دو بار ہو گئی اور وہاں پورا پفیپکت ہو گیا کہ نہیں اب جو شادی ہوگی جیون ساتھ کی پنجاب میں ہے پنجاب کی ایک بیٹی ہے پرمو نے شکی جسے پرمو چنے وہ ورشے پر ہو سکتی ہے پرمو کے داس ہی ہو سکتی ہے تو کوئی بات نہیں ایسا چلتا رہا پھر میں نے ٹوٹل وہ رشتے دیکھنا بند ہوا رشتے آ رہے تھے ہاں کر کے جاتے تھے لیکن میں ان کو بولتا تھا کہ اب نہیں کرنا چاہاں مجھے ویٹ کرنا پڑے کتنا سال بھی پھر پرمو کے داس دیکھتے گئے اور درشن اور بات ہوئی پنجاب کی اور کلر میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا میں آپ کو فائنل بات بتاتا ہوں ایک وچن پڑھوں گا جو پرمو نے مجھے دیا اس کے بعد وہ درشن وہ سپنا بتاؤں گا میں آپ کو مجھے دیا پرمو نے وچن اتپتی بارہ اتپتی بارہ لکھائے یہواں نے ابراہم سے کہا اپنے دیش اور اپنے کٹمبیوں اور اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ کر او دیش میں چلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا حالیلویہ پھر کیا لکھا ہے اور میں تجھ سے ایک بڑی جاتی بناوں گا اور تجھے آشید دوں گا اور تیرے نام مہن کروں گا اور تُو آشیش کا مل ہوگا جو تجھے آشیوا دے انہیں میں آشید دوں گا اور جو تجھے کوسے اسے میں شاب دوں گا اور اور گھوم منڈل کے سارے کل کے لوگ تیرے دورہ آشیش پائیں گے حالیلویہ اس وچن کے دورہ پر بہت سارے آشید دیں ہم سب کو آپ سب کو اب یہ وچن مجھے ابھی ملا اور پر بہت دھنیوات کرتا ہوں جب یہ وچن مجھے ملا کیونکہ یہ وچن بار بار مجھے گھوم فیرا کے آ رہا تھا میں جب کبھی میٹنگ میں کر رہا ہوں تو کسی کے دورہ آ گیا تو پر میں شب بہت ساری باتیں بتا رہا تھا تو فائنل تیار ہوگے کہ ہاں اب پنجاب ہی ہے لکشے پنجاب ہی لکشے ہے پنجاب میں ہی سب کچھ ہے اور اب ہی دویار اکیس میں دویار اکیس میں میں ادھکتر میں چرچ میں ہی رہتا ہوں اب پر ہمارا قرائے پہ چرچ ہے تو میں چرچ میں ہی رہتا ہوں تو میں لیٹے لیٹے لیٹ جاتا ہوں چرچ میں مجھے پتا ہے جب بھی کوئی جرشن آجا یا آخر جائے گی تو مجھے کوئی ناکھئی پرو ہند دے دے گا تو میں ایسی لیٹ گیا اور بالکل جیسے یہ آواز ہے وہی آواز میرے کان میں آئی بھاری اسی آواز اور کا اٹھ اور اپنے گھرانے کو لے کر پنجاب یعنی کہ لو دھیانہ چلا جا سنوا میں تیرے جیون ساتھی کو ڈھونڈ کے دوں گا یعنی کہ پرمشکر میں تجھے دوں گا حالیلویہ تو یہ چیز آیا اب میں سننا میری بات تو یہ بالکل اس پر شکل گیا لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کچھ گلتیاں ہم بھی کرتے ہیں جو لاپروہ ہو جاتے ہیں یا میں بھول جاتے ہیں تو پرمشکر پھر اچھی جو کو روک دیتا بلیسنگ کو تو میں گیا پنجاب میں لیکن میں وہاں سے ریٹن آ گیا پھر میں نے شما مانگی میں نے کہا پربو تو نے مجھ سے کہا تھا اور میں نے تیری بات کو تھوڑا سا لیٹ کر دیا تو پرمشکر روک جا بھی مئی جون جولائی یعنی کہ جون جولائی ویٹ کر مئی میں مجھ سپنا دکھاتا ہی تو جون جولائی ویٹ کر ویٹ کر اور ابھی مجھا کہیں بھی بہار میں دلی سے بہار بلکل نہیں گیا ٹھیک پرمشک جگہ بھیجاتا اس کی بات سے میں کہیں نہیں گیا اور فائنل ہو گیا دو مہنے میں نے ویٹ کرا دو مہنے پرکشا کے تھے میرے اور پرمشکر جانتا تھا کہ بڑی ایک بلیسنگ آئی گی تو پرکشا بھی آئی گی اس پرکشا کا پرکشا نے نکالا مجھے میں نے اس پرکشا کو دیکھا جھیلا اور پرکشا نے مجھے اس پرکشا دے باہر نکالا میرے عزیزو یہ باتیں میں اسی لئے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دوارہ پرمشک کام کرے پھر اب جب دو مہنے بید گئے یہ اگست چل رہا ہے حالیلویہ اور آج پرکشا دس ازاد ہے پرمشکر کیا رکھا ہے اب تو جا سکتا ہے کہیں بھی پراتھنا کرنے پرمشکر مجھے دس میں سے ایک گھر بھیجتا ہے جیسے ابھی مجھے گجرات کیلئے پرمشکر نے بول رکھا ہے تو پراتھنا کرنے گجرات جا سکتا ہے وہ بھی جس کو بتایا ہے اس کے گھر پہ بس تو پرمشکر کی اپسیت میں وہاں جا ہوں گا لیکن چوب رہنا ہے مجھے جو میری شادی ہے جیون ساتھی ہے سب پنجاب میں سٹھلے اور جو پرمشکر نے آواز دی وہ لو دیہانے میں دیئے بطلب ابھی میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں پنجاب میں جیتے میں دل میں رہ رہا ہوں دل میں کہیں بھی رہ رہا ہوں تیکھئے ایریا یہ یہ تو اسی پرکار سے میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں لیکن جو میرا ٹھوٹھکانہ پورا ہوگا وہ لو دیہانہ ہوگا پرمشکر اسے بلیس کرے گا تو آج اس وچنگ کے دور پر ہمیں آشید دے اس طرح سے پرمشکر نے مجھ سے باتی کری میرے عزید ہو اور میں آپ کو اس لیے بھی بتا رہا ہوں پرمشکر آپ کی پر وہ آپ کو اگوائی کرے یا آپ نے کوئی ایسا درشن دیکھا میرے لیے یا کوئی ایسی اگوائی ہے یا پرمشک کسی بیٹی کو کسی بہن کو ایسی باتیں بتا رہا ہے یا کسی کو درشن دیکھتا وہ گھوم رہا ہے یہ درشن میرے سے کس سے میچ کھا رہا ہے سمجھ رہے ہو وہ بات ہے یہاں میچ کھائی گی اور پرمشکر آپ کی دورہ بھی چنگائی آپ کی دورہ بھی کیا کر سکتا ہے مرکل کر سکتا ہے ڈیوائن ہیلپر یعنی کہ پرمشک مددگار بھی کوئی کاف ہو سکتے ہیں پرمشکر دانس کی مدد کرنا اور وہی پرمشکر درشن کو پورا کرنا آپ کے دورہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو اس کے سن کر اس سے نہیں نکالنا اگر آپ میں یہ نہیں کہہ سبھی لوگوں کو جس کو بھی اگوائی ہے جس کو یہ لگا رہا ہے پرمشکر نے ہم اس سے کہہ رکھا تھا آج میں اس کام کو کروں گا تو آپ جگہ دے سکتے ہیں آپ رہنے کے لئے ایک کمرہ دے سکتے ہیں تاکہ آپ بلیس ہو آپ جیون ساتھ کے لئے پراتنہ کر سکتے ہیں جیون ساتھ کے دھونے میں مدد کر سکتے ہیں پراتنہ کے دورہ یہ پرمشکر کے آواز ہے جو آپ سن رہے ہو یہ درشن یہ فیل نہیں ہوگا یہ پانس ہوگا تو جاتو میں ابھی ڈیسائیڈ ڈیٹ نہیں ہوئی یعنی کہ کبھی بھی ہو سکتا ہے دو تاریخ چار تاریخ پانچ تاریخ ٹیک ہے بھی موسم سوڑتا ہے میرے دلی کا آپ سب جانتے ہیں لیکن جو آواز ہے وہ تو پراتنہ ہے وہ تو پراتنہ کر کے آ جاؤں گا میں لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں میرے پنجاب بھائی بھائی بہنوں پرمشکر بیٹے بیٹے وشفانسی ہو اگر پرمشکر آپ سے کہے پیچھے مت آئے بہت جروری ہے کیونکہ بچن کہتا ہے کہ جب آپ مدد کرو گے تو پرمشکر آپ کے گھرانے کو اٹھائے گا بڑھائے گا سپر بلیس کرے گا آپ پرمشکر داس کے لئے آگے بڑھو گے پرمشکر آپ کو ملٹیپل آشیز دے گا حالیلویہ پرمشکر پتا اس بچن اور درشن کو سپنے کو پورا کرے اپنی چھکیانوسار آئیم پراتنہ کرتے دھنیوات کرتے پتا جیسے تُو نے بولا سیم ٹو سیم میسی بولا میں جانتا ہوں پتا اس میں سے کوئی بھائی بہن ہے کوئی ایسا پریوار ہے جو ترداز میں آگے بڑھے گا کوئی تیری بیٹی ہے جو جیون ساتھ کے لئے آگے بڑھے گی پتا تُو نے جو تیار کرنا کہا میں نہیں تُو نے پتا بس مجھے بتانا تھا تک کہ آپ کی آواز یہ لوگ سن سکے اور یہ سنیں گے اور ایک بڑا کام ہوگا اور یہ سب پراتنہ کریں گے اور اسی مہینے ایک بہت بڑا کام ہوگا اور ہونا ہے آپ کی اچھکیانوسار یہ پراتنہ سندیج تھپنا بتانا درشن بتانا آپ کی وانی بتانا گرینڈ یوگ کی ہو پتا پتا سفل کر اور اگ میں سے جو تُو نے چُنا ہے وہ سامنے آئے تاکہ تینام کی مہمہ ہو ہم گھٹے اور آپ بڑے پتا کیونکہ تُو ان کو بلیس کرنا چاہتا ہے جتنے دعاست کی مدد کرنا چاہتے ہیں تُو ان کو بلیس کرے گا پتا بلیس کرے گا سپر بلیس کرے گا ان کے ساتھ دکھ کٹ آ دے گا اور میں جانتا ہوں یہ تیرے خوجی ہیں تیرے پریمی لوگ ہیں یہ آگے بڑھیں گے بہت آئے سے آگے بڑھیں گے کیونکہ یہ تیری بلیسنگ چاہتے ہیں تُو سے پریم کرتے ہیں دعاستوں کا آدھر کرتے ہیں پتا جن دعاستوں کے دورہ تُو میں سپنے میں بلیسنگ دیتا ہے سپنے دکھاتا ہے ان کو بلیس کر آشی شد کر سب ہی منشٹرے کو پتا اور جب تیرا دعاست وہاں جاتا ہے پنجاب میں تو وہ جگہ بدل جائے پتا وہ ہر ایک پنجاب کی جگہ ہر ایک اندھکار وہاں سے دور ہو جائے جتنے بھی ہائی وائن دیکھ رہے ہیں پنجاب کے لوگ آج ان کے جیون سے بھی وہ اندھکار وہ پریشانیاں دکتیں ہر چیز دور ہو جائے ہاں اور آمن کے ساتھ ہاں اور آمن کے ساتھ پتا میں پہلے دھنیوات کرتا ہوں تو پہلے دعاستوں سے بات کرتا ہے میں پہلے دھنیوات کرتا ہوں یہ شوہ سے کے نام سے مانگتے ہیں آمن 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 گاڈ بلیس یوں جائے مسکی پرونے چاہاں پھر ملیں گے یاد اکھنا جس کو ادوائی ہوئی ہے وہ سامنے جرور آئے گا اور وہ بلیسنگ پائے گا گاڈ بلیس یوں جائے مسکی پرباب کاشیز بے